بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اہل ایمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور ہماری افرادی طاقت روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے فرزند تجھے اپنے وسائل کی طاقت پر بھروسہ ہے یا اس قوی العزیز پر جس کی قدرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں اچانک نظام شہنے والی غزنی سے ایک نیا سوال کر دیا تھا میں حسات پر یقین کامل رکھتا ہوں جو بے پناہ طاقتوں کا مالک ہے محمود نظام شہ کی بات سن کر سنبھل گیا تھا اور ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا تو پھر یہ بے یقینی کیوں میرے بیٹے نظام شہ کے لہجے میں بڑا در تھا اگر اس دنیا کا ایک ایک فرد بھی اہل خان کی شکل اختیار کر لے تو اللہ کے فیصلوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا وہ تمام جنوئنس کے اندازوں سے زیادہ بینیاز ہے اگر وہ چاہدہ ہے کہ بدخانہ ہند میں ازان کی آواز گونجے تو اسے روکنے والا کون ہے ہم خود ہی اللہ ہوا حد پکار اٹھیں گے تو کیا اور تیرا لشکر کیا میں کیا اور میری دعائیں کیا یہ کہتے ہوئے نظام شہ بے اختیار رونے لگے والی اغزنی اپنے شیخ کی حالت دے کر بے قرار ہو گیا میں اہل خان سے نہیں ڈرتا محمود کے لہجے میں نئی استقامت آ گئی تھی محمود پھر تو کس شہ سے خوف زدہ رہتا ہے جبکہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے نظام شہ کی آواز سے رکجھا لگ رہی تھی اس وقت سے ڈرتا ہوں جب میرے سامنے میرا عہد ٹوٹ جائے اور میں تمام اختیارات سے محروم کر دیا جاؤں محمود کے لہجے سے ایک عجیب سی خلش کا اظہار ہو رہا تھا شیخ میری زندگی کی دو ہی عارضویں ہیں ایک قرامتہ کا خاتمہ دوسرے سومنات کی شکست مگر کیا کروں کہ میری اپنی صفوں میں پت پیدا ہو رہے ہیں مجھ سے آپ کی آنکھوں کی ورانی نہیں دیکھی جاتی میں کئی سال سے آپ کے خوابوں کی تعبیر تلاش کر رہا ہوں اب میرے پاس ندامت کے سوا کچھ نہیں ہے شیخ میں بہت تھک گیا ہوں مجھے آپ کی نئی دعاوں کی ضرورت ہے میرے کمزور ہاتھوں کی طرف دیکھئے یہ کہہ کر والی غزن نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیئے ایسا لگتا ہے کہ ان ہاتھوں میں سومنات کو توڑنے کی طاقت نہیں ہے آپ کسی دوسرے بتشکن کا انتخاب کر لیجئے کہ آپ کا محمود بہت ناکارہ ہے نظام شاہ نے مسترب ہو کر سلطان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے نہیں فرزند ایسی مایوسی کی باتیں نہ کر نظام شاہ کی آنکھوں سے عشقوں کا آپ شاہر ابل پڑا تھا کس مو سے کہتا ہے کہ تجھے چھوڑ کر کسی دوسرے کا انتخاب کر لوں ذات واحد کی قسم سومنات تیرے ہی کمزور ہاتھوں سے ٹوٹے گا پھر بھی اگر مشیت کچھ اور تیہ کر چکی ہے تو اداس نہ ہو کہ تیرا شیخ انہی جلتے ہوئے خوابوں کو آنکھوں میں سجا کر گفن اوڑ لے گا لیکن کسی اور سے دل کی بات نہیں کہے گا بس جو کچھ کہنا تھا ایک سے کہہ دیا ناکامی کے خوف سے نئے سہارے ڈھوننا نظام شاہ کا مزاج نہیں یکا یک مرد قلندر کے بہتے ہوئے آنسو تھم گئے تھے اور سرت چہرہ آتش جلال سے تہکنے لگا تھا والی غزنی کا محسوس ہوا کہ مایوسیوں کے گہرے اندھیرے چھٹ گئے ہیں اور نائے ولولوں کی تیز دھوپ نکل آئی ہے شیخ آپ کا یہ ادنا خدمت گزار محمود کبھی کبھی بے یقینی کا شکار ہو جاتا ہے اس سے ڈھر لگتا ہے کہ کہیں بے یقینی اور تزبزب کی حالت میں مات نہ آ جائے اس کے در پر کاسائے گدائی رکھ کر مسلسل صدائیں دیتے رہنا یہی سائل کی عبادت ہے نظام شہ نے انتہائی مشفقان الہجے میں والی غزنی کو تلقین کی زمین و آسمان کے خزان و کمالی کے ایک دن تیرے خالد آمن کو یقین کی دالت سے بھر دے گا سلطان نئے حوصلے کے ساتھ مرد قلندر کے آستانے سے اٹھا دوسرے دن محمود نے اپنی ایک رازدار کنیز کو خد دے کر نگار خانم کے پاس بیجا مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہے میں اس ازالے کے لیے کلات حاضر ہوا تھا مگر شیخ کی موجودگی کے سبب تم سے ملنے کی جرت نہ کر سکا آج مجبوراً اس کنیز کے ذریعے پیغام رسانی کا سہارہ لیا ہے میں جانتا ہوں کہ میری یہ حرکت بھی تمہارے آئینے حیاداری پر گران گزرے گی مگر کیا کرتا کہ صورتحال بہت سنگین ہے وقت نے مجھے ایسے محاضوں پر الچھا دیا ہے کہ جہاں کوئی بھی واقعہ رونما ہو سکتا ہے میں تہہ تیغ بھی ہو سکتا ہوں اور غلامی کی آہنی زنجیریں بھی میرا مقدر بن سکتی ہیں میں فاطح بھی قرار پا سکتا ہوں اور بدترین شکست بھی میرے نام سے منصوب کی جا سکتی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میری طرف سے اپنا دل صاف کر لو کون جانے کل یہ ہونٹ حرف معذرت ادا کرنے کے بھی قابل نہ رہیں نگار خانم میں اس تحمد ترازی پر بہت نادم ہوں میں نے اپنی والدہ ماجدہ کے بعد تم سے زیادہ آلہ ذرف اور محبت کرنے والی کوئی دوسری خاتون نہیں دیکھی تم ایک ایسی وفا پیکر ہو کہ جس کے جذبوں پر شک نہیں کیا جا سکتا میں یہ بات اپنے طویل تجربات و مشاہدات کے بعد تحریر کر رہا ہوں اس وضاحت کے بعد مجھے یقین ہے کہ تم میری لغزش زبان کو معاف کر دوگی زندگی کے محاذ پر تن تنہا محمود نگار خانم کے نام خد دے کر والی غزنی نے اپنی رازدار کنیز کی طرف دیکھا کنیز جلال سلطانی سے لرز رہی تھی یاد رکھنا کہ نگار خانم کوئی درباری رقاصہ یا خلوت سلطانی میں غزل سرائی کرنے والی متربہ نہیں ہے محمود کی پر روب آواز گنجی میں جانتی ہوں سلطان زیشان میں جانتی ہوں جسم کے ساتھ ساتھ کنیز کی زبان بھی کانپ رہی تھی نہیں جانتی شارقہ والی غزنی نے کنیز کا نام لیتے ہوئے کہا تیرا سلطان جو کچھ کہتا ہے اسے غور سے سن اگر کبھی تیرے دل میں نگار خانم کی طرف سے وسوسے پیدا ہوں اور تیرا ذہن پراغندہ خیالات سے بھر جائے تو فوراں ہی اس گرد و غبار کو صاف کر دینا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کسیف تصورات کے گرداب میں علج کر رہ جاؤ اور اگر ایسا ہوا تو یاد رکھنا کہ تُو عدالت سلطانی میں بڑی مجرم ہوگی کنیز شارقہ کے بدن کی لرزش کچھ اور نمائی ہو گئی تھی محاظ اللہ سلطان محظم محاظ اللہ یہ کہتے ہوئے کنیز والی غزنی کے سامنے گھٹنوں کے بل چھک گئی کھری ہو جا کہ یہ وقت ان رسموں کی ادائیگی کا نہیں محمود نے تیز آواز میں کہا پھر جب کنیز شارقہ سیدھی کھری ہو گئی تو والی غزنی اس سے دوبارہ مخاطب ہوا حدود مملکت میں نگار خانم کا بہی درجہ ہے جو تیرے سلطان کا ہے کنیز نے سر چھکا دیا سمندر کی گہرائی دیکھ کر کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ بہت عالی ظرف ہے اس کے سینے میں بے شمار راز دفن ہوتے ہیں اور وہ بھی آپ ایسے باہر ہو کر کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرتا کنیز نے گھبرا کر محمود کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر گردن جھکا لی مگر تیرے سلطان کا مشاہدہ کچھ اور ہے والی غزنی کے ہونٹوں کو جنبوش ہوئی کبھی کبھی سمندر کا سینہ بھی پھٹنے لگتا ہے اور وہ اپنے اندر کی چیزوں کی حفاظت کرنے سے قاسد رہتا ہے اس لیے بے قابو ہو کر ابل پڑتا ہے اور تمام پوشید آشیاں کو ساحل پر لا کر پھینک دیتا ہے پھر یہ حقیر کنیز کیا کرے سلطان عالی مقام والی غزنی کے جاہو جلال سے دہشت زدہ ہو کر شارقہ رونے لگی اپنے سینے کو سمندر سے زیادہ کشادہ کر لے پھر ابل پڑنے کا شائبہ تک واقعی نہ رہے محمود نے ٹھہر ٹھہر کر کنیز کو تنبیح کی پھر شارقہ بڑی رازداری کے ساتھ اس وقت نگار خانم کے پاس پہنچی جب نظام شاہ مہاں موجود نہیں تھے ایک کنیز کے ہاتھ میں مکتوب سلطانی دیکھ کر نگار خانم لرز گئی شارقہ نے بڑی ذہانت سے کام لیتے ہوئے کہا میں آپ کے مقام سے واقف ہوں سلطان عزی حشم آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں ایک سیاسی نویت کا خط ہے جسے آپ تک پہنچانا ضروری ہے کنیز کی وضاحت سن کر نگار خانم کو کسی قدر اتمنان ہوا پھر اس نے لرزتے ہاتھوں سے سلطان عزی کا خط لے لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی خط کھولتے وقت نگار خانم کے دل کی دھرکنیں بے ربط ہو گئی تھی محمود کے اعتراف اور شدت احساس نے نگار خانم کے اداس چہرے کو چند لمحوں کے لیے گلنار بنا دیا تھا مگر جیسے اس نے والی عزی کی تنہائی اور مایوسیوں کا ذکر پڑھا تو بے قرار ہو گئی اور بے اختیار اس کے موہ سے نکلا اللہ وہ وقت نہ لائے کہ شکست و زوال کی غبار سے میرے سلطان کا دامن آلودہ ہو جائے ان الفاظ کے ادا ہوتے ہی نگار خانم نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا مگر کمرہ خالی پڑا تھا اور کنیز شار کا مکان کے سہن میں کھڑی اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی کچھ دیر بعد نگار خانم کمرے سے باہر آئی اور انتہائی باوقار لہجے میں کنیز سے مخاطب ہو کر بولی سلطان معظم کی خطبت میں میرا سلام عرض کرنا اور یہ بھی کہہ دینا کہ محاذ جنگ کتنا بھی دشوار ہو مگر فتح اہل یقین کی ہی ہوتی ہے نگار خانم نے سلطان کے خط کا جواب اس طرح دیا تھا کہ کنیز اس خفیہ مراسلت کو مشکوک نظروں سے نہ دیکھے اور متمن ہو کر واپس چلے جائے سلطانی کنیز نے نگار خانم کے ایک ایک لفظ کو بغاور سنا اور بڑے عدو احترام کے ساتھ سلام کر کے رخصت ہو گئی والی غزنی بری بے چینی سے اپنی رازدار کنیز کی واپسی کا منتظر تھا مگر جب شارقہ نے نگار خانم کا مختصر جواب سلطان کے گوش گزار کیا تو اس کا چہرہ بجھ کر رہ گیا محمود کا خیال تھا کہ نگار خانم اس کا خط پڑھ کر بے قرار ہو جائے گی اور جواب میں پوری شدت کے ساتھ اپنے جذبوں کا اظہار کرے گی لیکن کنیز نے جو کچھ کہا وہ سلطان غزنی کی توقعات کے اس قدر برعکس تھا کہ محمود جیسا آہنیہ ساب رکھنے والا انسان کچھ دیر کے لیے بدحواس ہو گیا تھا پھر جب اسے اپنی وحشت کا خیال آیا تو کنیز شارقہ کو خلوت سے نکل جانے کا حکم دیا اور خود ماضی کی یادوں میں گم ہو گیا نگار خانم کی بیلوس محبت محمود کی ماضی کا سب سے بڑا سرمایا تھا اور جب ماہ و سال کی راک میں دبی ہوئی چنگاری شولہ بن گئی تو سلطان آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور چیچک کے ان بدنماداغوں کو غور سے دیکھنے لگا جن کے باعث اس کی مردانہ وجہہ تو غارت ہو کر رہ گئی تھی دولت کے امبار تھے جاہو جلال تھا جو تق تھے دوست و دشمن سب کے دلوں پر حیبت تھی مگر پھر بھی ظاہری شخصیت کا یہ کمزور پہلو والی غزنی کو اکثر اداس کر دیا کرتا تھا اور یہ احساس اس وقت مزید شدت اختیار کر جاتا جب محمود خلوت میں اپنے بیگمات کے روبرو ہوتا اس کی دونوں بیمیاں شکل و صورت کے اعتبار سے حسین خواتین کی قطار میں نمائع حیثیت رکھتی تھی مگر ان میں وفا پرستی اور جان نساری کی کمی تھی محمود فطرتا ایک پرجوش انسان تھا اور محبت کے معاملات میں بھی سنف نازک کی جانب سے انتہائی وارفتگی کا خواہہ رہتا تھا لیکن سلطان کی کسی بیوی نے شوہر کس خواہش کا احترام نہیں کیا نتیجہ تنوالی غزنی اپنے جذبات کی دنیا میں تنہا رہ گیا اگرچہ جنگی محمد کی قصد محمود کو اس موضوع پر سوچنے کا موقع نہیں دیتی تھی لیکن جب بھی اسے فراغت کے کچھ دن میسر آتے محرومی کا یہ زقن تازہ ہو جاتا بلکہ خراسان پر ایلک خان کے حملے اور پھر خود غرض باپ کی بے حس پیٹی نے ایک بار پھر سلطان کو اس کے ماضی کے حوالے کر دیا تھا محمود نے حسب عادت گھبرا کر نگار خانم کی درف دیکھا مگر وہ بھی غزنی میں رہتے ہوئے اس سے بہت دور جا چکی تھی نگار خانم سلطان کی سب سے بری کمزوری تھی اس روشن قیال کشادہ دل اور عالی زرف دوشیزہ نے جس طرح والی غزنی کو چاہا تھا اس کی مثال دولت مندوں کی تاریخ میں خال خال ہی نظر آتی ہے یہ نگار خانم کی بے غرض محبت ہی تھی جس نے محمود کو دنیا کا خوبصورت ترین مرد کہا اور اسے احساس کم تری کے حسار سے نکال کر اس راستے پر لاکڑا کیا جس سے گزر کر جانے والے تمام جانباز پتہ کی عظیم منزل تک پہنچتے ہیں محمود کو نگار خانم کی جذبات کی پاکی اور نذیات کی بلندی کا حساس تھا اور اسی لیے وہ اسطح شرازی جیسے منافق کی بیٹی کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتا تھا مگر امیر سبختگین کی سنگ دلانہ مستحد پسندی نے محمود اور نگار خانم کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا تھا اس دائم افراق کے باوجود والی غزنی کی خواہش تھی کہ نگار خانم ہما وقت اس کے قریب رہے اس سلسلے میں سلطان کے جذبے بھی پاک تھے وہ تو محض اس لیے نگار خانم کی قربت ڈھونڈتا تھا کہ تنہائی کے عذاب سے محفوظ رہے مگر نگار خانم اس قربت کو سخت ناپسند کرتی تھی کہ اس طرح قصر شاہی کے مکینوں کی نظر میں اس کی بیداغ شخصیت مشکوک ہو جاتی یہی وجہ تھی کہ نگار خانم نے بڑی بے رہمی سے اپنے جذبات کا گلہ بھی گھونڈ دیا تھا اور تمام تر احترام کو بالائے تاق رکھتے ہوئے سلطان کی درخواست بھی مسترد کر دی تھی نگار خانم کی اس پیروخی کا ایک سبب اور بھی تھا جسے والی غزنی سمجھنے سے قاسر رہا وہ یہ کہ نگار خانم محمود کو دنیا کے عظیم ترین فاتح کی حیثیت سے دیکھنا چاہتی تھی مگر خود اس کی اپنی ذات محمود کی فتوحات کے راستے میں رکاوٹ بنتی جا رہی تھی نتیجہ تر نگار خانم نے جارحانہ رویش اختیار کی اور سلطان کی نظروں سے دور ہو گئی اب یہ ایک حادثہ ہی تھا کہ محمود کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے بڑے فراختلانہ انداز میں نگار خانم سے معذرت چاہی اگرچہ یہ معذرت مخلصانہ تھی لیکن محمود درپردہ نگار خانم سے تجید مراسم چاہتا تھا ایسے مراسم کے جن میں حویس کیام زشنا تھی لیکن پھر بھی قربت محبوب کا سوال پوشیدہ تھا نگار خانم کا جواب سن کر سلطان کی افسردگی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جب ارسلان جازم نے ایک اہم معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے اجازت طلب کی تو محمود نے نسازی طبعہ کا بہانہ تراش لیا وہ دن بھر اپنی مخصوص نشستگاہ کا دروازہ بند کر کے بستر پر لیٹا رہا عمرائل سلطنت یہی سمجھتے رہے کہ ان کا فرماروہ تنہائی میں اہل خان کے خلاف کوئی جنگی منصوبہ ترتیب دے رہا ہے مگر آج والی غزنی خلوت خاص میں اپنی خون شدہ آرزو کا ماتم کر رہا تھا پھر محمود اس وقت چونکہ جب ابتدائے شب میں کنیز شارقہ نے سلطان کو خبر دی کہ نگار خانم شرف باریا بھی چاہتی ہے کچھ دیر تک سلطان کو اپنی سمات اور کنیز کی افراہم کردہ اطلاع پر یقین ہی نہیں آیا مگر جلد ہی اسے اپنی بیدار آنکھوں پر اعتبار کر لینا پڑا کہ پورے ہوش و حواظ کے ساتھ جاگ رہا ہے اور حالت غنودگی میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہا خوش آمدید نگار خانم والی غزنی بڑے پرجوش انداز میں بستر سے اٹھا نگار خانم کو دیکھ کر سلطان کے دھوہ دھوہ چہرے پر اچانک موتیے کے پھول کھلٹھے شکر ہے کہ تمہیں کسی کے انتظار کی عذیت کا احساس تو ہوا نگار خانم کے ہونٹ سیلے ہوئے تھے آنکھے والی غزنی کے چہرے پر مرکوز تھی مگر ان میں کسی قسم کا تاثر نہیں تھا وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی محمود کے سامنے جا کر ٹھہر گئی سلطان نے نگار خانم کی بدلی ہوئی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا لیکن وہ خاموش تہا اسے اپنے سوال کے جواب کا انتظار تھا